انہوں نے فرمایا کہ صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں ٹھیک ہے ان کے مقام مرتبے کا مقام کسی کا نہیں تو بات یہ ہے کہ جب یہ صحابہ موجود ہیں پھر یزید خلیفہ تابعی کیسے بن گیا امام حسین کے بارے میرا جو کہنا ہے کوئی ایک روحانی شخصیت تھی کوئی سیاسی شخصیت نہیں تھی اس میں استغفار کے ایک روحانی شخصیت بتا رہا ہوں میں کون حسیت کی دیکھیں ساری باتیں اب یہوں لے کے آ رہے ہیں اے 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 اچھا مجھے مواقع دیجئے گا مختی صحابہ جواب دے انہوں نے طلب ہی تو نہیں کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سعیدنا امام حسین روحانی شخصیت تھی انہوں نے یزید کے جبلت دیکھ لی تھی تو اس روحانی شخصیت کو ہی یزید سے قبل لوگوں کو چاہیے تھا کہ خلیفہ بنائے رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون ہے یہ پرائد اس سمتین میں روایت موجود ہے رسول اللہ نے سب کے نام بتا ہے ان کے والدین کے نام بھی بتا ہے وہ اس کو اب اون نہیں کرتے تو وہ الگ بات ہے میں ابھی میرے پاس موجود ہے بے شک آپ مجھے بیج دیجئے آپ مجھے مسلسل جو ہے نا بے شک آپ بیجئے میں اطراف کرلوں گا میں آپ کے سامنے قبول کروں گا سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمعہ بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ کامزن ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں خدا بزرک وبرتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے نہ کوئی سانی نہ کوئی ہمسر درود لا محدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک آپ کے جان سار انسار اور صحاب پر ظلمان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مائے اور مولانا اور آج کی نشست ہدایت کے نام ہدایت کیا ہوتی ہے کون کیسے کیوں کس راہ پر ہدایت پہچاتا ہے اور کون کیسے کس راہ پر گمراہ ہو جاتا ہے عام طور سے ہدایت کا تصور آتا کہاں سے ہے کیا غاروں میں جا کر ہدایت ملتی ہے بازاروں میں جا کر ہدایت ملتی ہے یا جیسے آپ ہیں ویسے ہی رہیے اور ایک وقت موین ہے آپ کو ہدایت مل جائے گی ہدایت کے مانے بھی کیا ہوں گے اور ایک حادی اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہوں گے حادی کہیں گے کس کو کیا اس وقت ہم سب کہیں نہ کہیں حادی کی حیثیت سے عمل پیرا ہے یا پھر ہم سب کوئی ایک حادی کی ضرورت ہے اس طرح کی دلچس سوالات ہوں گے اور سوالات تو ہوں گے بھی دلچس اور خاص لوگوں کے ساتھ میں سب سے پہلے خوش آمدد کرنا چاہتا ہوں تشریف فرمائیں قالم دین ہیں غدیب ہیں اور ازتحاد اور اتفاق کی فضا قائم رکھتے ہیں قرآن مزاج شخصیت ہیں قرآن کی شناسائی بڑی گہری ہے علمہ حافظ سجاد زہرہی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ میں اپنی دوسری موتبر اور مہمان شخصیت کو خوش آمدد کہوں گا یہ احادیث کی روشنی میں قرآن اور سنت کی روشنی میں تغیر کرتے ہیں اور تفکر کرتے ہیں اور انتہائی بہترین غوتہ ذنی فرماتے ہیں تاریخ کا تعین بھی کرتے ہیں اور پھر اس سے زیادہ ہم نے گہرائی میں جا کے دیکھا کہ علم کی جو سطح ہے وہ پلند ہے اس حوالے سے بھی کہ موضوعات کے اوپرن سے گفتگو ہو سکتی ہے میں خوش آمدد کرنا چاہتا ہوں مولانا فارکتی جانی صاحب وعلیکم سلام ورحمت اللہ مولانا صاحب سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا بلکہ حافظ صاحب آپ مجھے اس میں رہنمائی فرمائے تاکہ ایک سلسلہ بن جائے ہدایت کے معنی کیا ہیں ہدایت ہوتی کیا ہے کیا ڈیفنیشن ہدایت کی میں ایک عام آدمی کیا میرے پاس بھی ہدایت کا کوئی سسٹم اللہ نے دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین دیکھیں خلقت حضرت آدم کے وقت کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اکثر اوقات جو ہے اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں تو وہاں پر جو پہلا ہوا شیطان اور یعنی آپ سمجھ لیں کہ ملائکہ کے درمیان کہ ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کی حکم خداوندی پر لیکن ابلیس نے نہیں کیا تو وہاں پر اس نے یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بات کہی کہ میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا اور جو تُو عمر کرتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں گے انسان یا ملائکہ نہیں نہیں انسان یعنی یہ دشمنی اس کی حضرت آدم اور اس کی آل سے تھی یہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں گے اور جو تُو عمر کرتا ہے میں اس کو تغییر دیتا رہوں گا خداوندی مطال نے جواب دیا جو بھی تیرے راستے پر چلے گا تیری سبیل پر چلے گا وہ خسارے میں ہوگا صحیح تو حضرت آدم کے ذریعے سے خداوندی مطال انسانیت سے مخاطب ہوا کہا کہ تم سب نیچے چلے جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آجائے اگر تم نے اس کی پیروی کی تو پھر نہ ہی تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ ہی تمہیں کوئی رنج ہوگا نہ ہی کوئی پریشانی ہوگا یعنی ہدایت کا ذمہ خداوندی مطال نے خود اپنے ذمہ لیا کہ تمہاری ہدایت کی ذمہ داری میرے لیے اور انبیاء کے سلسلے کو جاری رکھا انسانوں کی ہدایت کے لیے پھر ان کے اندر کتاب بھی رکھی ایک دوسرا سبب جو انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کے بعد کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کے ساتھ خداوند مطال نے کتاب کو بھی رکھا اپنے آئین کو بھی رکھا اور میزان قرار دیا اور خداوند مطال نے خلقت جو یہ تمام مخلوقات ہیں کہ سورہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَانْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ کہ ہم نے انبیاء کے ساتھ کتاب بھی نازل کی میزان بھی نازل کیا تمام انبیاء اپنی ذمہ داری نباتے آئے اور لوگوں کو اللہ کی سبیل کی طرف بلاتے رہے ہدایت کے راستے پر بلاتے رہے کہ تم اللہ نے جو ہدایت پھیجی ہے خداوند مطال نے جو تمہارے لئے قانون بنایا ہے خداوند مطال نے جو تمہارے لئے آئین بنایا ہے اس کی پیری بھی کرو اس کی سبیل پر چلو تاکہ تم نجات پا جاؤ کیونکہ انسان کا سفر اس دنیا کے بعد جو آخرت کا ہے وہی سب کچھ ہے کہاں انسان دنیا میں تو چند سالوں کے لئے آتا ہے اس کے بعد جو اس کا عبدی سفر ہے وہ قیامت کے لئے ہے اور وہ تمام حساب کتاب دینے اس نے تو خداوند مطال نے ایک آئین بنایا ہے اور ایک میدان قرار دیا ہے کہ یہ جو میں انبیاء بھیج رہا ہوں سلسلہ اہدایت یعنی حادی جو بھیج رہا ہوں تمہارے عامال ان کے میدان پر تولے جائیں گے جیسا انہوں نے بتایا ہے ویسا تمہیں کرنا ہے ان کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا ہے ان کی بتائی ہوئی سبیل پر چلنا ہے اسی لیے تمام انبیاء نے اپنی ذمہ داری نے بھائی ایک نبی آتا تھا پھر دوسرے نبی کی وہ پیشن کوئی کرتا تھا اور یہ بتا کر جاتا تھا کہ تمہارے بعد جو نبی آئے گا وہ جب متولد ہوگا تو کیا نشانی آنگی آسمان پر کیا نظر آئے گا اسی طرح سے حضرت عیسیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی پیشنگوئی کی اور اپنے سے پہلے جو کتاب تھی اور اپنی بھی تصدیق کی پھر کہا کہ میرے بعد بنام احمد رسول آئیں گے میں ان کی تصدیق کرتا ہوں سورہ صف کے اندر آپ کو ملے گا تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبوس ہوئے تو رسول خدا کے بعد قیامت تک کے لئے انسانوں کو ہدایت کی ضرورت تھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخوبی اپنی ذمہ داری نبھائی اور ہماری ہدایت کے لئے اپنے اہل بیت علیہ السلام کو انتخاب کیا اپنے بارہ جانشینوں کا انتخاب کیا امام مہدی تک وسیعت فرمائی خدا مند مطال فرماتا ہے کہ اے محمد آپ بشارت دینے والے ہیں اور تمام قوموں کے لئے ہادی ہے تو روایت ہمیں ملتی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ ایک دن رسول خدا وضو فرمارا رہے تھے امیر المومنین تشریف لائے ان کا ہاتھ گیلا تھا اور ان کے چہرے پر بھی پھیرا تو امیر المومنین نے کہا کہ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا تو رسول خدا نے یہ جملہ کہا کہ میں اس قوم کا منظر ہوں اور تم ہادی ہو میرے بعد یعنی اول امیر المومنین کے لئے پھر ان کے جو فردند ہیں بڑے امام حسن پھر امام حسین اور امام مہدی تک کی وسیعت فرمائی تاکہ یہ لوگ گمراہ نہ رہیں نور کے راستے پر رہیں اور خدا مند مطال بھی جو ہے انہی کے دریئے سے ہدایت کے راستے پر بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ وَا اتصموا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُ کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھاما اور تفرقہ نہ بنو تو جو اللہ کی رسی ہے مضبوط رسی وہ محمد وآل محمد علیہ السلام ہے قیامت تک کہ جو انسان ان سے متمسک رہے گا کبھی گمراہ نہ ہوگا کیونکہ یہ زمانت رسول خدا کی دی رہی ہے ٹھیک ہوگیا یہ ذرا واضح کر دی جائے کہ صرف جو آپ نے نام لیے امام کے یہ صرف یہی حادی ہیں یا بارے دیگر بھی یہ لوگ ہو سکتے ہیں نہیں یہ اسبابِ ہدایت اور بھی ہیں قرآن حادی ہے قرآن ہدایت کرتا ہے وَهُدَمْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ قابے کے لیے ہے کہ قابہ عالمین کے لیے ہدایت ہے وہ اسبابِ ہدایت ہے رسول خدا سبب ہے ہدایت کا ان کے بعد جو ان کے جو وارث ہیں وہ سببِ ہدایت ہیں یعنی وہ لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں اسبابِ ہدایت میں جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ذاتِ رسول خدا ہے اور ان کے بعد ان کے عوصی آئے ہیں ٹھیک ہو گیا فارو تیزانی صاحب قرآن کا بھی ایک مفہوم ہے جیسے کہ علامہ صاحب نے گفتگو کی حدل ناس اب لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچش پائے پھر اللہ رب العزت خود اپنی ذات کیلئے فرماتا ہے کہ اب وہ گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے اس سے مراد کیا ہے آپ کے نزدیک ہدایت کا ترجمہ کیا ہو دیکھیں ہدایت جو ہے وہ تو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ذات ہے اور ان کا راستہ ہے اب قرآن سے کوئی کیا مفہوم لیتا ہے حدیث سے کوئی کیا مفہوم لیتا ہے یہ ہر ایک کا اپنا زوہ کر فہم ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو دوسری انسان کی زوہ کر فہم کہ یہ اقصہ نہیں بٹھا ہے ہر ایک کا اپنا مختلف ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک ہی انورسٹی کے اندر دو سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں لو کالیج کے اور وہ پھر ایک ہی کیس میں کوئی دیفنس میں جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ اس کے پاس چلے جاتا ہے استغاثہ کا وکیل ہو جاتا ہے مطلب معنی تو یہی ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پڑے ہوئے ایک ہی بیچ میں آئے ہوئے لیکن ان کا فہم اور زوک الگ الگ ایک قانون کو اور آئین کو سمجھنے میں اسی طریقے سے قرآن حدیث سے ہر ایک کوئی جو ہے اپنے فہم اور زوک کے مطابق عمل کرتا ہے اصل چیز یہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی غالبیت جو ہے وہ کس پہ اجماع رکھتی ہے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے اجماع امت کیا ہے اجماع امت کیا ہے امت کس پہ کھڑی ہوئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ میری امت گمرائی پہ نہیں جمع ہوں گی ایک یہ چیز یہ ٹھیک ہے کہ قرآن شیف میں اللہ تعالی نے کہا وَعَتَّسُمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَبِعًا وَلَا تَفَرُّقُوا تَفَرُّقُوا سے مراد گرونی ہو جانا چھوڑنا نہیں کس کو حبل اللہ کو اللہ کی رسی کو اب اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے اب یہاں پہ مفسرین نے ہمارے اہل سنت جمعان مفسرین نے اس کے تین معنی بیان کی ایک تو ہے کہ اللہ کی کتاب کچھ نے کہا کہ دین اللہ اور کچھ نے کہا صحابہ رسول جس سے آپ نے دین حاصل کیا یا صحابہ یا اللہ کی کتاب اب اس تینوں کو اگر یقصان کر دیں ہم اکھٹا کر لیں کہ اللہ کی کتاب اللہ کا دین اور صحابہ رسول کیونکہ وہ اولہ ناس تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین تھے اور جب ہم صحابہ رسول کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اہلِ بہت اس میں ناقص ہو گئی یہ کبھی بات نہیں ہوتی کیونکہ مساء کے طور پہ نبی رسول ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے لیکن رسول جو ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے اس لئے اہلِ بید صحابی ضرور ہوں گا رسول اللہ کا ٹھیک ہے نا کہ ہر صحابی اہلِ بید تو نہیں ہوں گا تو جب ہم صحابہ کی بات کر رہیں گے تو مطلب گویا مراد تمام وہ لوگ جو ہے رسول اللہ کی اردگر تھے ان کے اہلِ بید میں وہ سب جو ہے شامل ہو گئے اس بینوں میں جو بیان کر رہا ہوں تو ہدایت کا جو سرچشمہ ہے ہمارے پاس وہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی کی سنت ہے اور سنت ہم نے آصل کی صحابہ سے اور اہلِ بید سے اور ایک اور روایت ہے جو نبی صاحب صاحب نے فرمایا ہے کہ میرے اہلِ بید جو ہے نو اس کے کیا کشتی کے معنی نہیں کشتی نو کی معنی کشتی نو کی معنی پایا اور میرے صحابہ جو ہے ستاروں کی معنی اب زیار سے بات ہے کشتی کہیں بھی بھی سفر کرتی تو ستاروں کو دیکھ کے چلتی ہے یہ بھی ایک مثال جو دی نظر نے دنیایی مثال کو سامنے رکھ کے دی نا کہ آپ کشتی کے مسافر ہوں گے سمندر میں تو آپ نے ستاروں کی جو ہے نا اس پہ چلنا ہے ڈائریکشن پہ چلنا ہے کہ کہاں شمال ہے کہاں جنوب ہے یہ بغیرہ تو اس چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے اہلِ بیت اور صحابہ کو ہٹا کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے اہلِ بیت اور صحابہ دونوں یقصہ ہیں ہاں درجات ذریعہ یقین ان کے اہلِ بیت کے عالی ہیں بلکل درجات میں آپ اہلِ بیت کیونکہ اہلِ بیت میں سب سے پہلے تو مہات المومنین ہیں یہ بات سے ان میں رکھیں ٹھیک ہے نا وہ آپ کی جو میری سب کی جو نا ہماری ماں ہیں یہ ایک چیز آ جاتی ہے ماں پہلے ہوں گی بچے بات میں آئیں گے نا لیکن صحابہ کے اندر بھی درجات ہے اور درجات میں سب سے بلند درجہ ہے وہ سیدنا ابو بکر شدی کر دیا طالعا عنہوں کا ہے صحابہ میں تمام صحابہ میں بشمول اہلِ بیت بھی یہ ایک بات ہوں گی اور ہم اہلِ سنت جو ہے ان کو اسی طریقے سے لیتے ہیں پہلے حضرت ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر حضرت علی نکل آیا بات سے بات میں چل گئی آپ نے فرمایا کہ اہلِ بیت اور اصحاب دونوں کا جو درجہ ہے اہلِ بیت درجہ میں اوپر ہیں اور پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب اور حضرت ابو بکر جو ہیں وہ اہلِ بیت کے بھی اوپر ہیں یہ دونوں کانٹریکٹیو باتیں نہیں ہیں نہیں کانٹریکٹیو باتیں نہیں ہیں بتا دیتا ہوں میں آپ کو ایک چیز تو یہ ہے کہ اہلِ بیت جو ہے اس سے مراد امہات المومنین بی بی فاطمت زہرہ سلام اللہ علی امام حسن حسین حضرت علی کرم اللہ وجل کریم اور آگے بھی پھر اس کی کڑیاں بنتی ہے بنو عباس بھی ہے ٹھیک ہے وہ بھی اہلِ بیت میں آئیات ہیں لوگ وہ خود کہتے ہیں پھر آگے آئیات ہیں حضرت علی کے بھی جو بھائی تھے حضرت عقیل بن عبی طالب ابو طالب سوری ٹھیک ہے نا وہ بھی اہلِ بیت میں تو اہلِ بیت میں تو اور بھی یوں اس طریقے سے کھلتا چلا جاتا ہے پھر جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علی ہم نے خود نے کہا سلمان فارسی کے مطالق کہ وہ ہمارے اہلِ بیت سے تو حضور کا قول تو ہم نفی نہیں کر سکیں گے نا ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں لیکن چونکہ حضرت ابو بکر صدیق ریطالعہ ان کو جن کو حضور نے اپنی حیاتی میں ہی اب ان کا انتقال نہیں ہوا تھا اور ان کو مسلح شریف پہ کھڑا کر دیا تھا جب تمام صحابہ بھی تھے کہ یہ نماز پڑھائیں گے حالانکہ بی بی عائشہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ میرے باپ جو ہے والد بڑے نازک دل کے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ لینے انہی کو پڑھانا ہے اور ایسی بھوسی روایتیں ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا جانشین ٹھیرا ہے معاملات میں علاوہ اس کے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم جو ہے وہ حضور کی جانشین نہیں ہے نہیں ایک معنی میں جانشین ہیں لیکن کلی ایک معنی ہوتا ہے نا کہ معنی کلی جس میں آپ کہتے ہیں کہ مسلمان کیوں ہوتے اور پھر ارصہ ہے حضرت علی کا ان کی پیروی میں ڈائی سال تو ان کی پیروی پھر دس سال حضرت امام حضرت امور کی پیروی پھر کوئی تیرہ سال تقریباً حضرت عثمان کی پیروی یہ عرصہ ہے مسلمانوں کی زیارت سے باتیں وہ ایک ہمارے لئے امتصالی عمر ہے یعنی زیارت سے بات ہم سیکھنا چاہتے جب سیکھنا چاہتے تو صاحبہ کی طرف ہی لوٹیں گے کہ انہوں نے کیس طریقے سے معاملات کو طے کیا حضرت علی تھے جو امام حسن حسین کو حضرت عثمان کی رکھوالی پر کھڑے کر کے گئے تھے یہ حضرت علی تھے کہ انہوں نے کہا کہ تم نے یہاں کھڑا ہونے دونوں کو ان کی رکھوالی جب فتنہ انہیں سار اٹھانا شروع کر دیا یہ حضرت علی کی ہی وہ دعاتہ تر مشہورت ہوتی تھی حضرت عمر کی ساتھ ساری معاملات میں تو یہ چیزیں بہر ہیں آپ کی بات سن رہا ہوں بہت توجہوں کے ساتھ سن رہا ہوں بہت اچھی گفتگوہ فرما رہے ہیں وہ جو سوال میرا سٹک گوا ہے شاید میں نہیں سمجھ پایا ہوں آپ نے فرمایا کہ معانوں کے لحاظ سے اہلِ بیت جو ہیں وہ افضل ہیں اصحابِ رسول کے اوپر شاید اسے آپ نے یہ بھی ایسپلین کیا کہ پانچ یا چھے افراد جو ہیں وہ اہلِ بیت افضل ہیں باقی تو پھر جو دارہ ہے برانچ بنتی جاتی ہے تو وہ جو پانچ چھے افضل ہیں حضرت علی اگر ان میں شامل ہیں جیسے آپ نے پیان فرمایا تو وہ اصحاب سے افضل ہوں گے اہلِ بیت کے مطالق ٹھیک ہے نا اس آیت کو دوبارہ پڑھیں حضرت تو حافظِ قرآن میں نہیں ہوں اگر آپ چاہے تو تھوڑا میں کھول لوں کونسی آیت آیتِ تطہیر جیسے آپ کہتے ہیں پوری آیت پڑھیں میرے سامنے میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہاں پہ ایک بات بتاؤں بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ جب ان کی ولادت ہوتی تھی نا نفاست توڑ کے نماز پڑھ لیتی تھی صور کے بات اثر کی نماز پر ٹھیک ہے نا ان کو کوئی رجس کوئی تطہیر کا معاملہ تھا ہی نہیں رجس کا معاملہ نہیں نہیں تھا بی بی فاطمہ زہرہ کا یہ معاملہ تھا تو یہاں پہ یہ آیت اتری گئی ہے یہ امہات المومنین کے لیے پہلی چیز لیکن حضور کی ایک اس وقت جوش میں تھا جلالت تو آپ نے چادر بچھائی اور ان کو بھی شامل کیا اور امہات المومنین کو منع کر دیا نہیں نہیں منع کس بات آیت اتری ہی انہی کے لیے تطہیر کس کو کیا جا رہا ہے ارے وہ ایک روایت ہے تطہیر کیا کس کو جا رہا ہے انہی کو کیا جا رہا تھے تمہیں تطہیر کیا جا رہا ہے یہاں تو معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے یہاں اگر اس آیت کو اس پہ لیں گے تو یہ ظلم ہے ایک طریقے سے بی بی فاطمہ زہرہ کے تو رجس کا کوئی معاملہ نہیں تھا الحمدللہ وہ تو انہوں نے دیا اور وہاں نماز کے لئے کھڑی ہو گئی ٹھیک ہے نا تو یہاں آیت کا اصل مفہم وہ مہات المومنین ہے لیکن حضور کے جوش تھی اس وقت کہا یا اللہ یہ میری اہل بیتیں ان کو بھی شامل کر دیا جائے آپ نے سب کو اس میں بی بی سلمہ کہہ رہے کہہ رہے تم خیر پر ہو گویا تم پہلے سے خیر پر ہو اس معاملے میں یہ تو ایک اضافی معاملہ ہے اب یہاں پہ یہ معاملہ اس بات کو لیا ہے پھر اگر ہم یعنی ان دلائل کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو اس سے مراد یہ قطع نہیں ہو جائے گا کہ اب غرب کہیں گے بھی اہل بیت کے اندر پھر کون افضل ہے اہل بیت کی معاملہ لے لیتے ہیں بی بی فاطمہ زارہ افضل ہے کہ حضرت علی افضل ہے شور افضل ہے کہ بی بی افضل ہے اللہ ہم سب سے پوچھ لوں میں آگے کرنے دے مجھے پتا ہے جواب کیا ہے لیکن میں تھوڑا سو اور ایکسپلین کرتا ہوں ٹھیک ہے نا ایک تو لختے جگرے رسول خون ٹھیک ہے نا رسول اللہ کا اور وہاں پہ حضرت علی ہے بس سگا چاچا ذات ٹھیک ہے نا لیکن یہاں لختے جگرے رسول ہے اور نکاہ پس میں نکاہ ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن تو یہ کہتا ہے اور یہی رسول اللہ کی حدیثیں ہیں کہ اگر میں کسی وہ سجدہ کرنے کی یاد دیتا تو بی بی وہ کہتا کہ اپنے شہر تو یہ تو شریعت بن جاتی اگر وہ جات دیتا تو شریعت بن جاتی ٹھیک ہے نا شریعت نہیں ہے شریعت میں یہی ہے کہ بیوی جو ہے وہ شہر کی وہ کرے اطاعت گزار ہوئے تو تمام چیزیں جو ہے اس میں جو ہے نا شہر کی افضلیت تو اولہ ہے بیوی تو اس میں آتی نہیں ہے لیکن جب یہاں پہ تناقض شروع ہو جائے گا تو باتیں بہت آگے بڑھیں گی پھر یہی سوال ہوں گا کہ اچھا حضرت علی افضل کہ حضرت بی بی آئے فاطمہ زارہ اب ان سے پوچھیا ٹھیک ہے علامہ صاحب آپ نے میری مشکلہ آسان کرنی ہے فارق صاحب نے مجھے بے انتہا لمبے سفر پہ دوڑایا پھر واپسی بھی لے کر آئے مزدر کے اوپر پھر دوڑایا پھر آسمان زمین میں گئے ہم لوگ مگر ایک سوال اب اٹک گیا وہ ہدایت میں میں نے بات کرنی ہے میرا مقصد ٹوپک بھی یہی اسی سم گہرائی میں جائیں گے مگر آپ صاف کرتے ہیں تو سرکلیر ہو جائے حضور نے فرمایا تھا کہ اہل بیت اور اصحاب دونوں ہی جیسے مثال دی کشتی اور ستارے والی مانت دا مگر اہل بیت حضور نے فرمایا کہ اہل بیت جو ہیں وہ افضل ہیں اصحاب رسول کے اوپر تو ایک عام ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا کہ اگر جو اہل بیت پانچ چھے سات دس بارہ جو افراد فارق صاحب بتائیں گے ان میں حضرت علی شامل ہے تو وہ اصحاب رسول پر افضل کیسے ہو جائیں گے اور اگر افضل ہو جائیں گے تو پھر اصحاب رسول یعنی اس مسئلے کو آپ سادہ الفاظ میں آئیلین کر سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں اور پھر وہ اللہ ان کا سوال کہ جناب سیدہ فاطمہ اور جناب حضرت شیر خدا ان دونوں میں اگر یہ فرق رکھا جائے تو افضل کون ہوگا دیکھیں عمومی طور پر خداوند مطال نے جو اینا مرد کو حاکم بنایا ہے عورت پر سیدہ ظہرہ صلی اللہ علیہہ کے کمالات اور فضالات اتنے عظیم ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس کے لئے بہت وقت درکار ہے لیکن امیر المومنین سیدہ ظہرہ صلی اللہ علیہہ سے زیادہ افضل ہیں کیونکہ وہ مرد ہیں اور رہی بات جو موضوع چل رہا ہے کہ ہدایت کے اوپر تو جس طرح سے میں نے کہا کہ ذمہ داری اللہ کی ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کرے اور رسول خدا کے ذریعے خداوند مطال نے اس کا پورا بندوبست کیا ہے پھر یہاں پر مفتی سوری تیجانی صاحب جو ہے وہ افضلیت کے موضوع پر چلے گئے وہاں بات یہ ہے کہ افضل کون ہے یہ میرا ذہن تیہ نہیں کرے گا یا ہم جس چیز پر متفق ہوں یہ تیہ نہیں کرے گا افضل ہونے کا میار اور میزان آپ کے نزدیک کیا ہے اگر افضل ہونے کا میار اور میزان آپ کے نزدیک ہے کہ آپ متفق ہوں کہ آپ کسی کو قرار دیں کہ یہ افضل ہے پھر تو بات جو ہے سمجھ آئے تو اسے صاحب سے بندہ بات کرے اگر آپ کے نزدیک افضل ہونے کا میار آپ قرآن کو دیتے ہیں یا رسول خدا کو دیتے ہیں تو پھر آپ اس میزان کے مطابق جو افضل ہے وہ ماننا پڑے گا قرآن آپ سے کہتا ہے کہ جو جانتا ہے جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں جو جنگ کے میدان میں ثابت قدم کھڑا ہے اور جو گھر پر بیٹھا ہے دونوں برابر نہیں ہیں اور جو تقوی پرہزگاری میں آگے ہے یعنی وہ اور جس کا ایمان کم ہے وہ دونوں برابر نہیں ہیں وہ شخص جو ایمان میں سب سے آگے ہے وہ اور جس کا ایمان کم ہے دونوں برابر نہیں ہیں اب اگر آپ نے قرآن کو میزان بنا لیا ہے تو پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جو خداوند متعال نے سب سے بڑی فضیلتوں میں اگر کوئی فضیلت قرار دی ہے وہ ہے علم کا ہونا حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور اس سے خود علم دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاهِ پھر کہا کہ اس جیسا علم تمہارے پاس ہے کیونکہ انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ اس سے خلق کر رہے ہیں جو زمین پر فساد کرے ہیں تو خداوند متعال نے علم خود دیا کیونکہ فرشتے کو سجدہ کروانا ہے کیونکہ اب جو برطری ہے اگر حاصل ہے کسی چیز کو تو وہ علم کو حاصل ہے تو وہاں پر جو چیلنجر آیا ہے شیطان وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں حالانکہ چیلنج کیا ہوا ہے ایسا علم ہے کسی کے پاس تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ بھئی اس سے بڑھ کر میرے پاس علم ہے میں شو کرتا ہوں بلکہ اس نے کیا کیا تو خداوند مطال نے جو میار رکھا تھا وہ علم رکھا تھا اور قرآن میں بھی فرمایا ہے خدا اسے بلند رکھے گا جسے اس نے علم عطا کیا ہے علم خداوند مطال کی طرف سے اللہ کا حادی جو ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے تو یہاں پر اگر میزان قرآن ہے تو علم کی بات ہے تو ہم پہلے سوچیں گے کہ بھئی سب سے بڑھ کر علم کس کے پاس ہے رسول خدا کے بعد عالم الناس کون ہے کہ وہ شخصیت کون ہے کہ جس کے پاس تمام کے تمام صحابہ جاتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں فقط ایک واحد شخصیت رسول خدا کے اصحاب میں آپ کو ملے گی کہ جو ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ سلونی سلونی کا بلان تفکیل ہو بنی اسرائیل نے بھی تقادہ کیا یہ مثالیں خداوند مطال نے ہماری ہدایت کے لئے بیان کی ہیں کہ بنی اسرائیل میں لوگوں نے کہا کہ ہمارے لئے آپ بادشاہ کو چننے تو وہاں پر جو چنا گیا تعلود کو آپ جانتے ہیں یہ ساری چیزیں سن چکے ہیں تو وہاں پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو خداوند مطال نے جواب دیا کہ ہم نے اس لئے چنا ہے کہ اس کے پاس علم بھی ہے اور جسم بھی ہے یعنی شجاعت بھی ہے تو جس کے پاس علم ہو شجاعت ہو وہ یعنی جس کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اس لیول پر نہیں ہے یہ تو ایک کومن سینس کی بات ہے اگر تو آپ قرآن سے یہ درس لیتے ہوئے ان آیتوں سے ہدایت لیتے ہوئے اسی میزان کو قرار رکھیں گے تو یہاں پر بھی یہی میزان رہے گا کہ علم کس کے پاس ہے یعنی علم کا ہدایت کا تعلق بالکل علم کا ہدایت کا تعلق ہے تو نیوٹن ہدایت پر کیوں نہیں ہے کون نیوٹن آئنسٹائن نہیں اس کے پاس خدا علم نہیں ہے وہ تو ایک مخصوص تھی اس کا علم رکھا ہوا ہے کیا وہ اس چیز کا مزدا کے کہے کہ سلونی سلونی مجھ سے اگر کچھ تمام علم میرے پاس ہے نہیں وہ تمام خوشکتر دنیا کی نہیں جانتا اگر جانتا بھی ہے تو مخصوص علم جانتا ہے اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو آپ اسے انجینئرنگ کا سوال نہیں کریں گے اگر نیوٹن کا علم سائنسی ہے تو آپ اسے جو ہے وہ میڈیکل کا سوال نہیں کریں گے نہیں پوچھیں گے یعنی وہ بات ہو رہی ہے معنی کل علوم پر تو بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل قل ہیں وہ اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ترق تفیق مساکلین کتاب اللہ وحل بیت اترتی کہ میں تم میں قرآن وحہر بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں تو رسول خدا اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سب سے بڑھ کر علم ہے یہ قرآن کے وارث ہیں قرآن ان کے ساتھ ہے یہ قرآن کی تشریح کر سکتے ہیں آئین خدا لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں قرآن کے تمام خوشک و تر یہ جانتے ہیں جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں محمد زمانت دیتا ہوں اگر تم ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگی تو جو گمراہی سے بچائے کسے کہہ رہے ہیں آپ اور میں تو وہاں نہیں تھے تو جو گمراہی سے بچائے اور جسے ضرورت ہو کہ وہ وہاں سے ہدایت لے تو یہ دونوں کبھی بھی کسی بھی سینس میں برابر نہیں ہو سکتے آپ کو یہ مثال خداوند مطال کی بہترین دی ہوئی کہ موضوع بھی ہمارا ہدایت ہے کہ حق یہ ہے کہ جو ہدایت کرتا ہو اس کی پیروی کی جائے نہ کہ جو محتاج ہدایت ہو اس کی پیروی کی جائے اب اگر جب رسول خدا کے فرمان پر غور کریں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میزان دیا ہے کہ یہ رسول اہل بیت میرے تمام علم جاننے والے ہیں تم کبھی ان سے آگے نہ چلنا یہ ساری روایتیں موجود ہیں یعنی اچھا ہی سبہ حدیث میں ہے آپ حدیث میں ہے ان سے کبھی آگے قدم نہ بڑھانا یہ سیکھے سکھائیں ان کے ہمیشہ پیچھے چلنا تو جو آپ کو ہدایت سے بچائے دوسری بات یہ ہے کہ میرے لئے باضح ہو گیا ہے کہ تمام جو بھی محدثین نے سب سے زیادہ جو اگر کسی حدیث کو روایت کیا ہے نقل کیا ہے تو وہ کتاب اللہ و احل بیت کیا ہے مسلم میں بھی ہمیں ملتا ہے کتاب اللہ و احل بیت پھر یہاں پر سنت بنتی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ رسول خدا نے سنت چھوڑی ہے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ وہ کون سی سنت ہے جو رسول خدا نے اپنی مہر لگائی ہے کہ یہ میری سنت ہے اس پر تم عمل کرنا اگر سنت ہی چھوڑی ہے اور وہ سبب ہدایت تھی اگر وہ اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلفاء کے شروع کے عدوار میں حدیث بیان کرنے پر ہی پابندی تھی تو جو چیز ہدایت کرتی تھی یعنی جسے ہدایت کرنی تھی اس پر پابندی لگی ہوئی تھی تو یہ در حقیقت وہ ضعیف روایتیں ہیں مجھے افسوس ہوا کہ تیجانی صاحب نے پتہ نہیں کیوں ضعیف حدیث سے استدلال کیا برحال ٹائم میرا خیال ہے میں دادہ بول چکا ہوں میں نہیں پتہ انہوں نے کونسی حدیث کو ضعیف قرار دے دیا اب جو حدیث سنت کی بارے میں آئے تو نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکل مستنت حدیثیں متفق علیہ علیکم بالسنت یو سنت الخلافار راجدین المہدین عبدو علی بن نوازج نوازج یعنی پیچھے جو دانت ہوتے ہیں اس سے جگڑ کے رکھ لو کہ اس کو اتنا سختی سے پڑھو سنت میری سنت اور میرے بعد خلافار راجدین المہدین کی سنت اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ میری کثرت سے خلافہ ہوں گے کثرت کثیر میرے خلافہ کثیر ہوں گے اچھا اب یہاں پہ حضرت نے فرمایا ہے کہ سنت نہیں ہوسکتی تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ آپ حضور کی سنت سے لیں اب حضور کی سنت سے نہیں لیں گے تو کس کی سنت سے لیں تو قرآن کی آیت ہے اسوہ سے مراد ہی کیا ہے کہ آپ نے اس کو رول مارڈل لینے اپنے لئے حضور کے حضور کیسے کھاتے تھے کیسے بیڑھتے تھے کیسے چلتے تھے کیسی وہ مخاطب ہوتے تھے لوگوں سے یہی تو ہم نے لینا ہے ان سے اور یہ کون بتایا گا حدیث زیارسی بات ہے جو ان کے قریب ترین ہوں گے نا وہ ان سے نہیں یہ غلط بات ہے معذرت کے ساتھ یہ تو مستند بات ہے میں بتا رہا ہوں میں اگر بات کر رہا تھا تو کہہ رہے تھے میں معذرت چاہتا ہوں یا تو ان کے پاس معلومات غلط طریقے سے آگئی ہے ہو سکتا ہے مسنڈیسٹننگ ہو گئی ہو نہیں پھر مجھے ایڈریس دینا پڑے گا ان جنہوں نے باکہ آپ دیکھ لیں سن لیں محترم سن لیں یہ بات نہیں ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیان کرنے سے مانت ہوتی یہ تو غلط بات ہے کبھی بھی کسی دور پر کبھی نہیں بات یہ تھی کہ جب حضور کی حدیثوں وہ لکھنا شروع کیا تو پہلے جو صحابہ تھے اولہ ابو بکر انہوں نے کہا منع کیا کہ یہ مخالطہ نہیں ہو جائے قرآن کی آیات سے صرف اس بات سے کہ قرآن شریف اس وقت جو ہے کیونکہ بلکل بین الدفتین نہیں آیا ہوا تھا منع کیا نماز نہیں سن لیں میری بات پہلے تو بین الدفتین نہیں آیا ہوا تھا کہ لیں کہ صرف یہ ہے کہ آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں کہ ایسا اب آپ کو بتاؤں کہ آج تو آپ کے پاس قرآن ہے نا زیر زبیر پیش میں اغرام ہے جس زمانے میں عربی لکھاوت ہوتی تھی اس زمانے میں کوئی زیر زبیر پیش نہ نکتہ ہوتا تھا ایسا ہی ہے ٹھیک ہے نا اب کوئی عربی کے کیونکہ وہ عرب تھے ان کو کسی ضرورت نہیں تھے کسی نے عربی سکھانا ہے نحو پڑھانا ہے یا اس کو قواہت سکھانا ہے وہ تو سب جانتے تھے عربی کی نحو کیا ہے تو اس نے وہاں اس زمانے میں جب یہ چیزیں قرآن بین دفتیں نہیں جمع ہوا تھا ابو بکر صدی کی زمانے میں بین دفتیں جمع ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور قرآن کو بتایا کہ جنگ جو جنگ ہوئی تھی مسلمین قذاب کے دوران جو پہلے گیارہ صحابہ گئے تھے اس میں تو سب سے بڑے حفاظ القرآن شہید ہو چکے تھے بڑے بڑے حفاظ القرآن شہید ہو یہ ان کی ایک احتیاط برتی تھی کہ ابھی تھوڑا چیز کو روکا جائے کیونکہ وہ جو بھی صحابہ نزدیک تھے اس کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ حکمت کے تحق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دوبارہ بحال بھی کیا گیا اس پروسس کو کس کو احادیث کی بندش بات کی باتیں ہوئی ہیں اسی زمانے میں بھی بحال ہوا ہے حدیثیں لکھی شروع کیے مجھے ابھی ذہن میں میرے نہیں آ رہا ہے باقیت ہے لکھا جانا شروع ہوا بحال ہوا ہے جب بین دفتین جمع ہو کے سامنے آ گئی تو پھر اس کے بعد مرحلہ کھل گیا تھا اب ہر یہ ریک کی اپنی پروسس تھی کہ اب کوئی کس چیز کو کیسا ہے اب سب سے پہلی کتاب جو آئل سنت کے پاس لکھی گئی ہے وہ اب امام مالک کی موتا ہے ٹھیک ہے نہ موتا کتاب سامنے آئے وہ ابھی حدیث کی کتاب ہے اس پہ حدیثیں جمع کی گئی ایک طریقے سے لیکن کوشش اس سے بھی پہلے ہوئی ہوئی ہے یہ بات ہے لیکن بعد یہ ہے کہ بعد میں جب حدیثوں میں منگڑک روایتیں شامل ہونا شروع ہو گئی تو پھر اس میں حدیثوں کا الگ سا پروسس شروع آئے ٹھیک ہو آگے بڑھتے ہیں آگے اب وہ ہدایت کے سلسلہ جو آپ بتا رہے تھے آج کے دور میں مجھے ہدایت چاہیے تو میں کن چیزوں کو پریورٹی بناوں گا کہ یہ چیز مل جائے تو مجھے ہدایت دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ امت تو کبھی بھی ضرارت پہ گمرائی پہ جمع نہیں ہوئی ہے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تجال کے دور میں بھی نہیں ہوگی تجال کے دور میں تجال تو آئیں گا آگے اس میں امت ہوگی گمرائی کے دور میں ہاں وہ تو ظاہر سی بات ہے زبردست گمرائی ہے وہ تو دیکھیں نا پھر تو یہ ہاں نہیں دیکھیں وہ اس کی احتیاط کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا آپ نے یعنی پری کوشن لینے چاہیے وہ الگ چیز ہیں وہ الگ بحث آجاتی ہے یہاں پہ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ کونسا فرقہ حق پر ہے آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے نہیں نہیں وہ فامولہ جو آپ نے بتایا کہ امت کبھی بھی گمرائی پہ جمع نہیں ہوگی نہیں ہوں گی یہ حضور اللہ کی حدیث ہے تو تجال کے دور میں بھی تو امت ہے حضور کی حدیث ہے کہ میری امت جو ہے اب دیکھیں نا اس سے بڑی کیا حدیث ہو سکتی کہ واللہ کہ میں اپنی اللہ کی ذات کی قسم کھا کر اس نے فرما رہا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کر بیٹھو میرے بات شرک کی جو ہے نا رسول اللہ یعنی سب سے بڑی گمرائی تو شرک ہے نا ٹھیک ہے نا تو اس بات کا ڈر نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بات جو ہے لیکن یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن نہیں مارو گناہ ہے اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے اب یہاں بھی یہ سوال ان کا ایک سوال تھا کہ میں بھول گیا ہوں شاید ذہن سے باتوں میں اجھے لگے کیونکہ ایک طرف انہوں نے ایک سوال کیا تھا میں نے ذہن سے اوپر گیا انہوں نے ہدایت کے سچشمہ بارہ میزان میں نے قرار دیا کہ میزان عبضلیت جو آپ کو بتایا کہ قرآن اور رسول اللہ خدا کا فرمان ہے ہاں تو وہ تو ہم اس کو حدیث کہتے ہیں ہم تو ان کو حدیث کہتے ہیں رسول اللہ کا فرمان جو حدایت کے سچشمہ ابھی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ حدیثوں کا سچشمہ تو ہمارے پاس ہی تو ہے ہم نے جتنا کام کیا اس پر ٹھوک کر ہمارے لئے تو حدیث کے لئے رجال کے مطالعے میں جو ہے اسمار رجال میں جو کام معاہل سنت نے کیا ہوا ہے جو ایک ایک حدیث پر جرح کرتے ہیں ایک ایک حدیث کو اس کے مطابق کے مطابق جو ہے اس کو بنائے گیا ہے اور کوئی اگر مسلک نے اس طرح کام ہوئے تو آ کے بتائے ہمیں آپ کیا حدیث پر کام ہی نہیں ہوا ہمارے پاس حدیث پر کام ہوا ہے کیوں کام ہوا ہے اب تک ہو رہا ہے ہمارے پاس اشتہاد کا دروازہ کھلا ہے ایسا نہیں ہے کہ بند کیا ہوا ہے تو آپ ہدایت کس سے لیتے ہیں ہم ہدایت اہلی بیت اللہ سلام سے لیتے ہیں قرآن سے لیتے ہیں اللہ ہدایت کرتا ہے قولِ طیب سے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے جو آپ کے سامنے اپنا جواب پیش کیا تھا مجھے امید تھی کہ میرے جواب کو وہ رد کریں گے کسی اقلی دلیم سے وہ سوال سمجھے نہیں نہیں میں نے یہ جو کہ میزان ٹھہرایا فضیلت کا کہ کسی ہونا چاہیے تو مجھے اس بات کا جواب درکار تھا تیجانی صاحب سے کہ میری بات کو رد کر کے مجھے میزان سمجھائیں گے کہ فضیلت کا میزان میار کیا ہے برحال میں نے جو آپ کو میار بتایا ہے وہ این قرآن بتایا ہے رسول خدا کا فرمان بتایا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور و معروف حدیث ہے کہ حدیث تیر امام نسائی نے لکھا ہے اسے کہ رسول خدا کے پاس ایک پرندہ تھا رسول خدا نے فرمایا یعنی بھنا ہوا پکا ہوا کہ یا اللہ اس شخص کو بھیج جو میرے بعد سب سے بڑھ کر تیرے پاس محبوب ہو سب سے بڑھ کر افضل ہو تو امیر المومنین تشریف لے رسول خدا نے ان کے ساتھ بیٹھ کر خوایا تو خدا نخواستہ کہ اللہ سے اشتباہ ہو گیا کہ جو حقیقی اس بیار پر تھا اسے نہیں بھیجا امیر المومنین کو بات چوتھے نمبر تعلیٰ کو بھیج دیا تو بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کے سامنے وضاعت کی یہ تو میں نے پہلی دفعہ آج دیکھا ہے کہ مفتی صاحب نے جو ہے نا اس بات کا انکار سوری تیجانی صاحب نے انکار کیا ہے کہ حدیث پر پابندی نہیں تھی پہلے شخص سے کبھی کسی عالم نے نہیں کیا اب یہاں پر جو ہے بات ہدایت کی ہے ضروری ہے ان چیزوں کو واضح کرنا دیکھیں جب امیر المومنین لڑنے جا رہے تھے خندق میں یہ تو مشہور معروف حدیث ہے کہ یعنی سکلین کی ایک ضربت تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تمام فضائل موجود ہونے کے بعد بھی اگر ہمیں سمجھ میں آئے کہ فضیلت کے میار میں سب سے بڑھ کر کون ہے اور میدان قرآن موجود ہو اور ہم اپنے نئی طریقے بنا لیں کسی افضل بنانے کے تو اس میں جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل سوال پوچھوں پھر اس کے بار دیجانی صاحب کی طرف ایک بات تمہارے سمجھ میں آئے کہ دیجانی صاحب نے بتائی کہ اللہ کی رسول سے ہدایت ملتی ہے ان کو براہ راست اللہ ہدایت دیتا ہے اگر میں کہوں کہ رسالت امام پردہ فرمالتیں تو ہدایت کا ممبا مرکز کیا ہوگا دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے پہلے ہی آپ سے یہ ارز کیا کہ ہدایت کا موضوع ہے تو امت کو ایسے نہیں چھوڑا اپنے اہل بیت کیلئے ہادی بنایا ہے مفتی صاحب نے کہا کہ خلفاء راشدون رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ فرمان موجود ہے بخاری میں مسلم میں تمام محدثین نے لکھا رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میرے بات میرے بارہ جانشین ہیں میں مفتی عبدالباقی صاحب کے ساتھ بیٹھا انہوں نے پانچ کو گنتی کیا یزید کو بھی گنتی کیا پھر میں مفتی بندگی صاحب کے ساتھ بیٹھا انہوں نے کہا میں اس حدیث کو نہیں مانتا مفتی ہزاروی صاحب کے ساتھ بیٹھا انہوں نے آٹھ تک کو گنتی کیا کہ آٹھ ہمیں پتا ہے اس کے علاوہ چار ہمیں پتا نہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعد فرمان ہے مَلْ لَمْ يَعْرِفْ امَامَ زَمَانِهِ مَا تَمِیتَتًا جَاهِلِيَا جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا تو ہر شخص کو یہ ضروری ہے کہ وہ پہچانے کے اس کے وقت کا امام کون ہے اور ہم اب باشر میں بھی اپنے امام کے پیچھے اٹھائے جائیں گے یہ آپ کی جاہلت ہو ہمتی جانے سے نہیں نہیں مجھے پورا تو کرنے جانے بچینے رہ جائیں گے کیونکہ بات یہ ہے کہ جب خلفاء راشدون کی بات ہے رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد بارہ میرے جانشین ہیں تو آج ہمارے ملک میں بچے پڑھتے ہیں مسلمانوں کے چار خلیفہ ہیں باقی آٹھ خلیفہ ان کو نہیں پڑھائے جاتے بات یہ ہے کہ خلفاء راشدون اس کو کون بنائے گا یہ دمیداری بھی خود رسول خدا کی اللہ کی ہے کہ وہ آپ کو خلیفہ دے کر جائیں اپنے بعد کون ہے جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے تو وہی بتائیں گے نا کہ میرے جانشین کون ہے یہ تو پہلے ہم بیسے کر چکے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے پوچھا یہی سوال کہ بھئی آج اس زمانے میں ہمارا امام کون ہے اگر ہم اسے نہ پہچانے تو جاہلیت کی موت مر جائیں تو ہداروی صاحب نے کہا کہ آج کوئی امام نہیں ہے یعنی پھر وہ ہمیں مجبوراً یہ سوال کرنا پڑا کہ آپ پھر تمام اہل سنت یعنی جاہلیت پر جا رہے ہیں ناوہ بللہ انہیں پہچاننا چاہیے یہ تو ہم ایک علمی بحث کر رہے ہیں کہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے وقت کا امام کون ہے اور یہ سلسلہ ابھی نہیں اس وقت بھی ہے اب مفتی صاحب نے جو ہے وہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی یہ جو حدیث سنائی ہے یہ نہ درایتاً ٹھیک ہے نہ ہی اس کا مفہوم جو ہے آج تک صحیح سمجھ میں نہیں آیا خدا مند مطالقہ یہ فرمانا ہے اگر تم دین سے پھر جاؤ تو اللہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا جو تم سے بڑھ کر ہوگی تقوی میں پرہزگاری میں اور وہ کافروں پر شدید ہوں گے اور مسلمان یعنی مومنین کے ساتھ رحم دل ہوں گے پھر خدا مند مطالقہ فرماتا ہے کہ وما محمد اللہ رسول یہ محمد جو ہے ایک رسول ہیں یعنی اپنی ذات میں نہیں ہیں میرے رسول ہیں اپنی طرف منصوب کر رہے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میری طرف سے اگر یہ مر جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پیر پھر جاؤ گے بلکل یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک آیت میں فرمان بھی موجود ہے رسول خدا کا کہ وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَا لَهُ الْحُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنَسْلِهِ جَهَنَّمُ جو بھی وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ جو بھی واضح ہونے کے بعد تمام نشانیاں اس کے مل چکی ہیں اس کے واضح ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا مومنین کی سبیل کے علاوہ اور سبیل پر چلے گا تو جہاں وہ چلے گا ہم چلنے دیں گے یہ احتمالات جو ہے موجود ہیں اصل میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی جماعت کو یعنی قیامت تک ایک راہ دکھا رہے ہیں اگر اس راہ پر چلو گے اس سبیل پر چلو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے آخری چیز میں جو ہے وہ واضح کر دوں خدا مند مطال کا یہ فرمان ہے وَاللَّهُ يَدُوا الٰ دَارِ السَّلَامُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاقُ الٰہِ سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ کہ اللہ تمہیں بلاتا ہے دار السلام کی طرف وَيَهْدِ مَنْ يَشَاقُ الٰہِ سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ جسے چاہتا ہے سراتِ مُسْتَقِيمِ پر ہدایت کرتا ہے بات یہ ہے کہ آپ میں اور اس وقت جو لوگ موجود تھے تمام کے تمام خدا مند مطال یہ انویٹیشن کارڈ ہے آیت سنیے گا بڑی توجہ یہ آیت انویٹیشن کارڈ ہے تمام انسان تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ ایفرٹ کرو کوشش کرو کہ دار السلام کی طرف آو امام سے پوچھا گیا کہ دار السلام کیا ہے امام نے فرمایا کہ وہ جنت ہے جہانا خستگی ہے جہانا تھکاوٹ ہے جہانا غم ہے جہانا پریشانی ہے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں دار السلام کی طرف اب ہم عمل کے ذریعے سے اس دار السلام کی طرف جائیں گے وہ دار جو اللہ جس کی دعوت دے رہا ہے اس دار کا سردار دار کا سردار اس دار کا سردار اور جسے دعوت دی جا رہی ہے دونوں برابر نہیں ہیں سیدہ دہرہ سلام اللہ علیہ سیدہ نساء العالمین ہے جنت کی جوانوں کی خواتین کی سردار ہے امام حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے تو جو سردار ہیں وابوہما خیر منہما اور ان کے بابا ان سے بھی زیادہ افضل ہیں تو یہ جو دعوت دے کر بلائے جا رہے ہیں کہ یہ عمل کے ذریعے سے آؤ اور جو ان کو پہلے سے سرداری دی گئی ہے یہ دونوں کسی صورت برابر نہیں ہو سکتے جو اس دار تک پہنچنے کے لیے اللہ کے رسول نے جو دنیا کے اندر بیت دکھایا ہے وہ بیت ہے محمد و آل محمد کا ان کے عوصیہ کا آپ کے پاس اینڈنگ بھی آپ سے ہوگی اب زیادہ دوبارہ نہیں مجھے پتا ہوتا ہے کہ لمبی لسٹ تھی نا تھوڑی بہت اور چیزیں بھی لے کے آیا تھا ساتھ لیکن میں مختصر جواب دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ بھئی وہ حدیثوں پر پابندی تھی آپ کو پتا اہل سنت کے پاس سبزادہ حدیثیں کس کے ذریعے آتی ابو حریرہ جو ہے نا وہ آخری صحابہ میں سے مطلب جو آخری تین سال حضور کی وفات سے پہلے جنہوں نے اسلام لیا اور سب سے زیادہ حدیثیں وہ منقول کرتے ہیں اور آپ کا انتقال جو ہے ساٹھ ہجری سے بھی بہت پہلے ہوا تھا یعنی زمان صحابہ میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا سب سے زیادہ حدیثیں ہم ان سے منتقل کرتے ہیں یا عمل مومنین سے اور سوال یہ پہلے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پوچھو ان سے اعلی علم سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اس حمیرہ سے پوچھا کرو ان کے بارے میں بھی اشارہ کیا ہوا ہے اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس کو حبر الامہ بھی کہا ہے بالکل کہا ہے ایسی بہت سی ہوایتیں ہیں جن بناقبات صحابہ کے مطالق ہیں ہم صحابہ کے بیچ میں آپس میں جو ہے نا یہ گرد و پیش لڑنے کی باتیں ہم نہیں کرتے ہم کہتے کہ صحابہ ہمارے لئے ہماری آنکھوں کے سرطاج اور ان کے دول جو ہے نا ہماری آنکھوں کا سرما ہے اب یہاں پہ آ جائے کہ انہوں نے جو لسٹ لنکالی بارہ اماموں کی میں کہتا ہوں آپ مجھے نیکس پرگرام کے ساتھ میرا رکھوا لے میں ان کے سامنے لسٹ لے ہوں گا کہ بارہ اماموں پہ وہ اہلِ بیت ہی آپس میں لڑ رہے تھے نفسِ زکیہ وہ لڑتا رہا امامت کے لیے زید من علی وہ لڑتے رہے امامت کے لیے اسماعیل امام اسماعیل وہ لڑتے رہے کئی انہی کے بیچ میں آئیمہ کی جو لسٹ ہے وہ ہے اور سب سے بڑی بات ہے آخری آئیم آئیم کے مطالق جو یہ کہتے ہیں کہ وہ امام زمان ہے جو غیب و غمہ ہے اس کی دلیل یہ اہلِ بیت سے نہیں لیتے ہیں کیونکہ اہلِ بیت تو ان کے بائی حسن عسکری کے جعفر وہ تو انکار کرتے تھے وہ ان کی دلیل یہ لیتے ہیں عثمان صاحب سے جو سفیر تھے عثمان بن العمری سے وہ اواحِ شخص تھا جو غار میں جاتا تھا خود بات کرتا تھا خود ہی آکے جو ہے نا ان کو بتاتا ہے کہ یہ سوال پوچھا جواب دیا اس کے ساتھ دوسرا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا اور نہ اس نے خود نے بھی نہیں دیکھا تھا وہ کہتا تھا مجھے آواز آتی ہے بس اب اللہ علم آواز کس کی تھی یہ تو ہم میں بھی نہیں جانتا تو یہ ساری دلائل جو ہے وہ الگ چیزیں موضوع بن جاتا ہے موضوع یہ ہے کہ ہدایت انہوں نے کہا کہ بھئی رسول اللہ کی جو ہے مطبع یہ حدیث نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں امت جو ہے وہ اس پہ جمع نہیں ہوں سکتی ہے وہ انہوں نے جو آیت پڑھی وہ احتمال ہے ایک کہ بھئی تم اگر ایک فرقہ یا ایک قوم جو ہے اگر وہ گمرہی پہ جمع ہو جائے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے وہ احتمال ہے لیکن قرآن کس کی دلوں میں محفوظ ہے مسلمانوں کی دل میں محفوظ ہے یہ تو سب سے بڑا سرچشمہ ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں محفوظ کر دیا پھر رسول اللہ کی حدیثوں کو یہ تو صحابہ حدیث کو جو کون محفوظ کر رہا ہے کتابوں کی بات نہیں کرے جو اہل حدیث صحیح معلوم ہے حفاظ کہا جاتا تھا اس کو جو ایک ہزار حدیث جو ہے نا حفظ کر کے بیٹھا ہوتا تھا تو وہ اس چیزوں کو جو ہے نا ہم معنوں میں لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیزوں محفوظ کیا تو وہ گبرائی پہنی ہوئے اب اس کے علاوہ اگر کوئی باتیں ہوں گی یہ پوچھ رہے تھے کہ بارہ خلیفہ کا نام ہمارے پاس نہیں موجود کون ہو دیکھیں ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں نہیں ہے جس میں بارہ خلیفہ کا نام ہو یہ ضرور ہے کہ بارہ خلیفہ ہوں گے جس کے دور میں اسلام پھلیں گا پھولیں گا کس طریقہ سے رسول اللہ نے بیان کی وہ اس طریقہ سے بیان کی ہے کہ قیامت تب تک نہیں آئیں گی جب تک کہ اسلام میں بارہ خلیفہ نہ آ جائے وہ کون بارہ ہے نہیں سنیں نا میری بات کو رسول اللہ نے ایک بتائی بشارت دی ہے کہ ایسے دور آتے رہیں گے کہ جس میں یہ شخصیات جب ور کے سامنے آئیں گی انہوں نے اسلام کو سنبھالنا ہے اس کو پھیلنا اس کو پھیلانا ہے ٹھیک ہے نا ان کے عدوار میں اسلام سمتیں گا نہیں پھیلیں گا اسلام کی یہ ڈیفینس کریں گے اسلام کو ٹھیک ہے نا یہ ایک حدیث کو اس مہنوں میں لیا ہے یہ بارہ اس میں بارہ خلیفہ اور یہ حدیث حضرت علی سے ہی منقول ہے تو اس سے پوچھا گیا کہا گیا کہ کون ہوں گے تو کہا وہ سب قریش میں سے ہوں گے لفظ قریش کا استعمال کیا وہ سارے کے سارے جو ہے وہ قریش میں سے ہوں گے یعنی عرب میں سے ہوں گے ٹھیک ہے نا اب قریش میں تو اہلِ بیت اولا ہے ہم تو مانتے ہیں اس بات کو ٹھیک ہے نا تو یہ خلیفہ لیکن کہتے ہیں کہ بارہ خلیفہ کے نام ہیں تو اہلِ سنت کے پاس کوئی نام نہیں ہے ہاں اہلِ سنت نے اس پہ استنباد کیا کہ بارہ خلیفہ اولا جو خلیفہ صحابہ کی ادوار ہیں وہ تمام خلیفہ راجد المہدین ہیں کیونکہ انہوں نے تو اس رسول اللہ سے سیکھا ہے اور کس نے سیکھا ہے ہم اگر ان کے بعد آنے والے ہزاروں سال کے بعد کسی کو شخصیت کو ہم کہیں گے کہ وہ خلیفہ علیہ راجد المہدین ہیں اور جو ان کے تریب ترین تھے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا تھا کہا رسول اللہ سے یہ تو بڑا عجیب سا سوال ہو جاتا ہے جنہوں کو رسول اللہ نے تیار کیا ٹرین کیا سیاست سکھائی دین سکھائی سب کچھ سکھائی ہم نے ان سے حاصل کر لیا اب اولا ناس وہ جو قریب ترین ہیں اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ میرے بعد یہ حدیث ہے میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا نخالہ دیا یہ حدیث ہے کہ میرے بعد عمر ابو بکر عمر کی دبا کرنا یہ حدیث ہے ہمارے پاس یہ تو دو ہو گئے دس باقی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کچھ حدیث ہے اب حضرت علی کے مطالق حدیث ہے اللہمہ جعلو حادین مہدین یہ حدیث ہے ان کے مطالق ٹھیک ہے نا ہم جہاں تک ملتا ہے حضرت عثمان کے غنی کے مطالق حدیث ہے کہ اگر تم سے زبردستی جو ہے نا کرتہ تارہ جانے کہا جب منافقین لفظ مستعب منافقین چاہیں گے کہ تمہارے کرتے تو تم مت اتارنا اس کی یہی تعبیر کی گئی ہے کہ کرتے سے مرات خلافت تو یہ آگئے آپ کے اپنے پاس امام حسن کے مطالق کہ ابنی حادہ سید یہ تو میرا سید ہے بیٹا ٹھیک ہے نا یہ مسلمانوں کے دو گروم ہیں اور ایک ہی حدیث فکست آتی ہے مشاہدرہ صاحب آپ ایک بعد میں آپ کو یہاں ڈیکلئر کرانا چاہتا ہوں میری بحث میں جو میں تحقیق کرتا راست میں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث ہے جو مشاہدرہ صحابہ فیٹ بیٹھتی وہ یہی حدیث ہے ابنی آدہ سید یہ ایک ہی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ دو بڑے مسلمان گروم کے بیچ میں صلاح کرائے گا اور وہ ہوا واقعہ اس کے علاوہ کوئی نہیں حدیث بیٹھتی ہے مشاہدرہ صحابہ پہ تو یہ ساری باتوں کو ہم نظر میں رکھیں گے تو ہمارے سامنے باتیں جنگو سامنے علامہ سب کلیر ہو گیا امام حسن تک تو انہوں نے کہا سارے نام ہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ تشریح کر رہے نا بات یہ ہے کہ جب رسول خدا نے بارہ بتائیں یہ رسول خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ نام بھی بتائیں میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون ہے یہ فرائد اس سمتین میں روایت موجود ہے رسول خدا نے سب کے نام بتائے ان کے والدین کے نام بھی بتائے وہ اس کو اب اور نہیں کرتے تو وہ الگ بات آپ لے کے آجے سنت کے ساتھ میں ابھی میرے پاس موجود ہے نہیں بے شک آپ مجھے آپ مجھے مسلسل جو ہے نا نہیں بے شک آپ بھیجے میں اعتراف کرلوں گا میں آپ کے سامنے قبول کروں گا مسلسل جو ہے نا تیجانی صاحب نے ضعیف روایات سنائی آج ہمیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں بات یہ ہے کہ بات امت کی ہو رہی ہے ہدایت کی ہو رہی ہے تو تمام امت جو ہے یزید پر متفق تھی امام حسین جو ہے اس کے خلاف تھے یہ الگ سبجیکٹ ہے امت کیا مقصد وہ ایک جگہ پر جمع ہے تو کیا امام حسین اشتباہ پر تھے استغراللہ میں جواب دے سکتا ہوں ایک منٹ بات یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے مثال کے طور پر نہیں نہیں بات مجھے پتا ہے نا کیا جواب دیں گے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کیا جواب دیں آپ میرے بھائی نے وہی بتا دیں نہیں اصل میں کیا ہے کہ جو چیزیں میں نے اٹھائی ہیں جو میں نے آج استدلال کیا ہے مجھے امید تھی کہ مجھے میری باتوں کا جواب ملے گا یہ تیجانی صاحب باتوں کو کہیں اور لے گئے بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو شروع میں میار کا قرار دیا تو یہ اپنے عقیدے میں خود بھی جو ہے نا وہ میں چاہتا ہوں کہ منصف بنے انہوں نے فرمایا کہ صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں ٹھیک ہے ان کے مقام مرتبے کا مقام کسی کا نہیں تو بات یہ ہے کہ جب یہ صحابہ موجود ہیں پھر یزید خلیفہ تابعی کیسے بن گیا امام حسن حسین کو تو آپ چھوڑیں بات یہ ہے کہ جب ہدایت کے ستارے موجود ہیں جن کی اتباع کی اللہ کے رسول نے اگر آپ سے کہیں یہ سفارش کی ہے کہ وہ ان کی اتباع کرنا تو یزید کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھی جو ہے نا صحابہ کی اتباع کرتا یا ایسا ماحول کریڈ کیا جاتا کہ کوئی صحابی ہی آتا تو صحابہ کی موجودگی میں یزید خلیفہ بن چکا تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کیا نکلا بات یہ ہے کہ اگر آپ اسی میار پر صحابی کے میار پر امام حسین کو لیتے ہیں تو ہم فقط اس بات پر روتے رہیں کہ امام حسین کی موجودگی میں یزید خلیفہ بن گیا تو ہمارا جو ہے نا یہ کربلا کے مسائب اور مطلب جگہ لیکن فقط اس بات پر روتے رہیں کہ امام حسین کی موجودگی میں یزید خلیفہ بن گیا تو بات سمجھ میں نہیں آتی برہی بات امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی تو خدا مند مطال کا فرمان ہے اپنے اہدوں کو وفا کرو تو خدا تم سے تمام اہدوں کے بارے میں سوال کرے گا امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے حکومت دے دی خلافت اللہ کی طرف سے اللہ خلیفہ بناتا ہے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے خلیفہ جو اللہ کی طرف سے حادی ہے اس کی اتباع کریں جس کے پیچھے وہ اٹھائے جائیں گے رہی بات حکومت کی ہمارے پاس یہ کونسپٹ ہے پہلے وعدے ہو چکا ہے کہ داہری طور پر حکومت کا نہ ہونا اس سے خلافت کا تعلق نہیں ہے خلیفہ خدا زمین پر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ حاکم نہ پھر خلیفہ ہے وہ اللہ کی طرف سے میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں پروگرام میں وقت نہیں بچا گئے تجانے سب دو منٹ میں جواب دینا چاہتا ہوں جواب سیدھی سی ہے یزید کا مطالق نہیں میں اگر ایک منٹ آپ مجھے دے دو ایک منٹ دیا تھا میں اس پہ چاروں کے دوبارہ توجہ دلاؤں کہ میں نے جو میزان قرار دیا علم کا ہو نا تو خدا مند مطال نے فرما دیا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ قَفُرُ الْاستَمُرْ صَلَا قُلْ قَفَعَ بِاللَّهِ شَهِدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ تو جو وارثِ قرآن ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ جو اس کا ہمپلہ ہے اللہ کے رسول نے ٹھرایا ہے اللہ کے رسول اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم میں قرآن و اہلِ بیت چھوڑے جا رہا ہوں تو خلیفہ بھی اللہ کی طرف سے اہلِ بیت میں ہی ہوگا باہر سے نہیں ہوگا اور جو علم کا میار ہے بعض وقت یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام اس کے لئے آیت اتریے اللہ مخاطب ہے کافروں سے نہ کہ یہودیوں سے انہوں نے ایک اوبجیکشن بھی رکھا آپ نے اس کو کاؤنٹر کیا خود اہلِ بیت کے درمیان بھی اللہ فرد امامت کے اوپر جگہ رہا ہے بات یہ ہے کہ اگر اللہ خدا مند مطال کا فرمان ہے جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے آیتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسی رسالت ہمارے پاس کیوں نہیں آئی یہاں تو رسالت پر اختلاف ہو رہا ہے کہ ہم رسول کیوں نہیں بنے تو خدا مند مطال نے فرمایا اللہ کو پتا ہے کہ یہ رسالت کو کہاں رکھنا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ ساری امامت جو چلی ہے وہ امام حسین میں سے چلی ہے امام حسن میں سے کوئی خلیفہ نہیں ہوا تو انہوں نے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علالعظم پیمبر تھے مقام و مرتبے میں حضرت حارون سے زیادہ تھے ساری نبوت چلی حضرت حارون میں سے حضرت موسیٰ میں سے کوئی نبی نہیں ہوا حضرت یوسف میں سے کوئی نبی نہیں ہوا دوسرے بھائی میں سے ہوا ایسا کیوں ہوا تو اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کی مردی تو امام نے بھی کہا یہ بھی اللہ کی مردی اگر جو اللہ کی طرف سے خلیفہ خدا بنایا گیا ہے اسی کا بھائی اگر اس کا ادیاء کرتا ہے تو میزان تو آپ کے پاس وہی رہے گا نا اللہ کے رسول نس آپ اس کے پیچھے چلیں گے تیزانی صاحب کے آخری دو منٹ جو چاہے کریں باپ کے پر کھلی بول ہے نہیں یہ انہوں نے بحث کو کسی اور جگہ سمیڑ لیا ہے اور بھائی کی بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے ضعیف حدیث بتانی کونسی ضعیف زنگو لگی حدیث ایک بھی آج میں نے مسلم حدیث نہیں جانی صاحب سے آج مجھے بڑی امیدیں تھی بڑی امیدیں تھی انشاءاللہ آپ نیچ نشد رکھیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ امیدیں آپ کی برلاؤں گا ایک پہلی بات تو یہ ہے یزید کے مطالق بھی ایک بات دادو یہ دیکھیں بڑا کمفیوزن ہوتا ہے امام حسین ریطالعنہ نے کیا کسی سے اپنے لیے ووٹ مانگا تھا اس وقت کیا آپ مجھے خلیفہ بناو امام حسین نے ہاں اوز وقت نہیں مانگا الیکشن ہو رہے تھے نہیں نہیں دیکھتا ہے نا منصب مانگنے کے لیے تمام بنو حاشم تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے مدینہ اور مکہ کے اندر کوئی تو کوفہ میں نہیں تھا یہی جا رہے تھے کوفہ کے اندر کیوں جا رہے تھے اس لئے جا رہے تھے کہ امام حسین کے بارے میرا جو کہنا ہے کوئی ایک روحانی شخصیت تھی کوئی سیاسی شخصیت نہیں تھی استغفراللہ اس میں استغفار کے ایک روحانی شخصیت بتا رہا ہوں میں اور ان کو اللہ تعالی نے جو علم دیا تھا وہ کشم اب مجھے بات کر دیں حضرت تھوڑا سا تو بیات کرنے دیں کیا ساتھ نہ کریں تیجانی صاحب اب بات تو کرنے دیں عالمانہ گفتگو میں عالمانہ گفتگو کرنے ہی چاہ رہا ہوں آپ بھی روحانی شخصیت نہیں تھی تو پھر کون سی شخصیت تھی بھائی میں تو ان کو روحانی شخصیت مانتا ہوں آپ کہنے وہ روحانی شخصیت تھی اس لئے خلافت کے امور میں ان کو دلچسپی نہیں تھی خلافت ہونا اگر دیکھیں بات سیدھی سی ہے بنو حاشم جو تھے وہ سارے کے سارے تو مکہ مدینہ میں تھے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں نا سب سے کہ بھئی مجھے بناو میں مستحق ہو ٹھیک ہے نا تو کوئی کھڑا ہوتا آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں ان سے کسی سے کوئی ووڈ اب رہ گی بات دوسری تعلق ہے صحابہ کے تو صحابہ تو جو رسول کی حدیث ان کے تک پہنچی وہاں تک وہ بات ہوئی رسول اللہ نے کہا کہ جو خلیفہ ہوں گا اس کی پہلی کی پہلی بیعت کروں انہوں نے بیعت کرنا شروع کہ ان کو سیاست سے یعنی دلچسپیس پہ زیادہ نہیں تھی کہ کیون ہیں بات سیدھی سی ہے کہ امام حسین نے ان کی بیعت کیوں نہیں کی اس لئے بیعت نہیں کی کہ امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم اتنا ہے ساتھ آقیہ تھا کہ وہ اس کی جبلت کو دیکھ چکے تھے یزید کی باقیوں کے پاس وہ وہ چیز نہیں تھا یہ میں ایک منطقی بات کر رہا ہوں دلیل منطقی سے کہ ایسا شخص جو جبلت بھی دیکھتا ہو وہ زیادہ حق بار نہیں میں نے کب کہا کہ انہوں نے ماننا ہی دو نہیں آپ جب خلافت مانتے ہیں آپ وہ چھوڑی جوڑی روایتیں لے کے آئے بھائی دیکھیں وہی تو بات ہے کہ امام حسین ان کی شخصیت کو سمجھنا پڑھنا بہت ضروری ہے ایک ہوتی ہے اب یہ بار بار کی وسیعت کس نے کی تھی کون وسیعت کی دیکھیں ساری باتیں اب یہ وہ لے کے آ رہے ہیں میں محمد حسین کی وسیعت میں اچھا مجھے موقع دیجئے گا مختی صاحب بات جواب دینے میں یہی ٹاپک رکھ سکتے ہیں بلیں تو وقت نہیں بچا وقت نہیں بچا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بس صدی اللہ سے آپ مجھے صرف میرا ورزن کمپلیٹ ہونے دیتے ہیں اس کے بعد بے شک روحانی شخصیت تھی روحانی شخصیت تھی ٹھیک ہے نا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف دے دیا تھا کہ یزید کی جب میں جو ہے نا کفر ہے ظلم ہے اس لئے ان کی بیعت نہیں کی وہ کفر اس لئے جانا چاہتے تھے کہ یہ صرف اس لئے کہ یزید جہاں یہ خط و کتابت ان کے نام یہاں آ رہے وہیں خط و کتابت یزید کو بھی جا رہے ہوں گے کہ دیکھو یہاں ہو رہا ہے غدر ٹھیک ہے نا اور وہ وہاں جا کے صرف اس لئے بیٹھنا چاہتے تھے کہ اہلِ بیعت کو دے کہ یزید شاید اہلِ کوفہ بھی ظلم نہیں کرے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک الیکشن کیمپین نہیں الیکشن کو چھوڑ دینا حضور مام حسین نے اپنے لئے کوئی منصب نہیں طلب کیا ان کو ان کو ارحال پہ چھوڑ دیا ٹھیک ہے نا کوئی سیاست سے زیادہ ان کی دیکھا جائے تو کوئی دخل نہیں ہوتا کم آیا تھا ان کے والد نے انہیں امت کے لئے جو ہے نا مقدم جانا اور یزید کو چنا تو جو جبلت دیکھ سکتا ہو خدا نے اسے اتنا میار دیا ہو تو وہ زیادہ حق دار نہیں تھا کہ اسے مقدم رہا یہ وہی بات آجاتی کہ انہوں نے طلب ہی تو نہیں کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں وہ میں ثابت کروں میں طلب کرنا کہہ رہے ہیں کہ سعیدنا امام حسین روحانی شخصیت تھی انہوں نے یزید کے جبلت دیکھ لی تھی تو اس روحانی شخصیت کو ہی یزید سے قبل لوگوں کو چاہیے تھا کہ خلیفہ بنائے ارے تو وہ سارے لوگوں کو تو نہیں مقدم جانا امت کے لئے یہ مقفی صاحب کو تیجانی صاحب کو پتا ہے کہ ان کا اتنا مقام تھا کہ وہ جبلت دیکھ چکے تھے تو ان کے والد نے ان کو مقدم رکھا میں یہ کہہ رہا ہوں والد نے ان کو مقدم رکھا یزید کو امت کے لئے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو مقدم رکھنا چاہیے یہ روحانی شخصیت کا پتا ہمیں ان کی شخصیت کو پڑھنے سے آتا ہے آپ نے بات ہی سننیں بات سننیں بات سننیں بات سننیں میری بات کو ریکہ ان کے صحابہ جو ان کے ساتھ تھے اس دور کے اندر سارے صحابہ بھی تھے ٹھیک ہے نا لوگ تھے انہوں نے حضرت امام حسین کو امام حسین نے اپنی بیعت کیلئے لوگوں کو طلب ہی نہیں کیا نہیں فرمایا اور نہ ان کو روکا جنہوں نے بیعت کی یزید کیوں دونوں چیز ہوتی نا یا تو آپ اپنے لئے بیعت طلب کرتے یا ان کو روکتے کہ مت کرنا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھئی یہ حجت میرے لئے ہے اگر اللہ نے میرے لئے کوئی کشف کیا ہے تو وہ میرے لئے حجت ہے ان کے لئے حجت نہیں ہے اچھا جیسے آپ کو قیامت کی چیزوں کے بارے میں کشف ہے یا ہدایت حاصل ہے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں نا مجھے لوگوں کی دیکھیں عمل بالمعروف وہ نہیں ہے امام حسین جو ہے اپنی ذات تک تک انہوں نے چیز کو حجت سمجھا جو اللہ تعالیٰ نے کہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہاں تک تم اس کی بیعت کرو جب تک تم اس کے خلیفہ کے مطالق جو ہے نا کفر بوا یعنی کھلا کفر نہ دیکھ لے اب امام حسین کے مطالق یہی بات سمجھ میں آتی جو لوجیکل فہم ہے ان کی روحانی شخصیت سے کہ انہوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کیا کہ اس کی جبلت میں کفر ہے بس اور کچھ نہیں باقی رہ گیا اگر وہ چاہتے تو لوگوں بھی روک سکتے تھے خود بھی خود اپنے لئے طلب کرتے تھے یہ دونوں چیزیں نہیں کی گئی بہت بہت شکریہ ملانا فارو تیجانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ حافظ علامہ سجاد زہرائی صاحب آپ کا خوات ہی نظرات آپ کا بھی شکریہ وقت اگر میں نے زیادہ لیا تو اس کے لئے معذرت خواہوں اپنا وقت کم کے سب آپ سے یہ کہوں گے کہ دلچسپ موضوعات ہیں ہدایت کا سرچشمہ ہدایت کا آخذ کس پہ ہدایت کیسے ہو سکتا ہے اس میں انشاءاللہ ایک اور نشست بھی رکھیں گے ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہ کہ آپ کی علم فہمی خاص طور سے معرفت ادراک اور تجسس اور ادراک بڑھتا رہے ہیں انشاءاللہ محمد وعیس ربانی کو دیجے گے اجازت اللہ کی امان میں مزانہ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے مزانہ کو ضرور انجوائے کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ اور یہ تھنڈا رکھتا ہے ماحول